بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواغت ہے دیش بھر میں چل رہے لوگ صبح چناؤں کے بعد اب نتیجوں کے انتظار میں پرتیاشی اور عام ناوریکوں کے من میں جنتہ کے دوارہ کیے گئے فیصلوں کا انتظار ہے وہیں آگامی چار جن کو اس کا ریزلٹ آئے گا دیش بھر میں چل رہے لوگ صبح چناؤں کے بعد پرتیاشی اور شہر کی جنتہ کو اس کے ریزلٹ کا انتظار ہے وہیں چھتیز گڑھ میں سبھی سیٹوں پر مددان ہو جانے کے بعد جن پرتی ندھی اور کارکرتہ آگامی چارج ان کو ہونے جا رہے ہیں مدگرنہ کا انتظار کرتے دیکھے جا رہے ہیں جیسے جیسے مدگرنہ کی تاریخیں نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے پرتیاشیوں کے ساتھ مدداتاؤں میں بھی حل چل مچی ہوئی ہے کہ انہوں نے کسے چنا ہے آخر وہ بھی جائے پرتیاشی کون ہے اس کو لے کر شہر میں چرچاؤں کا بازار بھی سرگرم ہے کعیاسوں کا بازار بھی زوران گرم نظر آ رہا ہے سبھی لوگوں نے اس پر ملی جوری پرتی کریا دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اب اُلٹی گنتی چلو ہو گئی ہے ان کے من میں یہ در سما گیا ہے کہ تیسری بار چار سو پار نہیں ہوں گے اور پورے دیس واسیوں کی نگاہ راہل گاندی جی کی اور لگی ہوئی ہے کانگریس کی لہر اس دیس میں چل رہی ہے لوگوں نے یہ مان لیا ہے دس سال کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال کو دیکھ کر جتنی بھی یوجنائے بنی وہ کیول کاغجوں پہ رہی دھراتل پہ نہیں اُتری آج آپ دیکھ لیجئے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کتنی مہنگائی ہے بے روزگاری کی سمجھ سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کے طرف سرکار کا جرہ بھی دھیان نہیں ہے جبکہ روزگار دینا چاہیے لوگوں کو مہنگائی جو بیتہاشا مہنگائی بڑھی ہے اس پر روک لگانا چاہیے اس کو چھوڑ کے کیول اور کیول کاغجوں پر اپنی یوجنائے بنانا اس کو لوگ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں اور کانگریس نے دیش کو آجادی دلائی کانگریس کا اتحاس دیش کی آجادی کا اتحاس ہے اور آجادی کے 45 ورسوں تک کانگریس نے اس دیش پر جن بھاؤنا کے انروپ کاری کیا ہے تو لوگ اب اس بات کو محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم نے موقع دیا اور اس موقع کا جو لوگوں کو اس کا لاب ملنا تھا وہ مل نہیں پایا اس لئے اب سارا دھیان دیش واسیوں کا کانگریس کے طرف ہے ایڈی گھڑ بندن کی طرف ہے اور نسچت روپ سے یہ مان کر چلیے راحل گاندی جی ایک سارو مان یہ نیتا کے روپ میں ہندوستان میں تھے ہیں اور رہیں گے دیش میں لہر چل رہی ہے لیکن پرورتن کی لہا ہے دیش میں سویدھان اور آرکھن کو بچانے کے لیے کانگریس سنکلپیت ہے کانگریس پارٹی دوارہ لگا تار سویدھان کو اور آرکھن کو جو ہمارے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر جی نے اور کانگریس کے سرکار کے دوارہ جو بنائی گئی سویدھان ہے اس کو بچانے کے لیے یہ کناؤ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی دیش میں دھارمائی بھاؤناؤں کو ایک طرف کو بولتے ہیں بھاچپا والے کہ ہم دھارمی بھاؤناؤں کو کہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں کہیں ہندو مسلم نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے طرف آدھے گھنڈے بعد بیان دیتے ہیں کہ پھلانے کو آرکھن دیے جا رہا ہے ان کو آرکھن دیے جا رہا ہے تو یہ لوگ آرکھن کے بیروضی کیوں ہیں کیا دبے کچھلے لوگوں کو کیا پچھلے لوگوں کو آرکھن نہیں ملنا چاہے یہ بھاچپا والے نہیں چاہتے کہ دیش میں جو دھرست انچل میں رہنے والے ہیں جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں جو براہوں میں رہنے والے ہیں ان کا وکاس کانگریس کرنا چاہتی ہے اور وہی بھاچپا ان کے وکاس میں بادہ بننے کا پریاز کرے جس کو اس بار جنتا سبق سکھانے والی ہے اور اس بار کانگریس گڑ بندن کی سرکار بننے جا رہی ہے اس بار موڈی صاحب اپنا جھولہ اٹھا کر جانے والے ہیں چناؤ جو ابھی سرویکشن سے پتہ چل رہا ہے کہ انڈیو کو جبردست گھاٹا ہو رہا ہے دکھن بھارت ان کی سیٹ کا خاتہ نہیں کھلنے والا ہے ان کو کرناٹکا میں مہاراست میں یو پی میں اور راجستان میں جبردست نقصان ہو رہا ہے ڈلی اور پنجاب میں ان کا سپڑا صاف ہونے والا ہے جو یہ لوگ چاہا رہے تھے کہ پنجاب میں یو پی من کو اسی کے اسی سیٹ ملے والے تھے لیکن وہاں پر بھی چالیس چالیس کا آکڑا چل رہا ہے اس پرکار سے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بار بی جے پی دو سو کی سیٹ کروس کر پائے گی اور اس بار انڈیا گھٹ بندن پورن محمد سپنی سرکار بنائے گا دیکھا پانچ چڑڑوں کا چناؤ سمپن ہوا پورے دیش کے اندر اور ان پانچ چڑڑوں کے چناؤ کو یہ پڑھناموں کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی نشچت طور پر جھولا اٹھا کے جانے والے ہیں اور پورے دیش کے اندر جو مدداتاؤں کے اندر جو سرکار کے پرتی اور موڈی جی کے کاریوں کے پرتی اسنتوز بھرا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا اور اس میں جو ہے جھلکتا ہے یوہ آکروسیت ہیں بیروجگار آکروسیت ہیں مہلائیں آکروسیت ہیں اور تمام جو پیڑیت لوگ ہیں ہندو مسلمان سے ترست ہو چکی ہے پوری جنتہ سوشل میڈیا اور واتساب اور ٹی وی کے سمچاروں کو دیکھنے کے بعد ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ جو چناؤ ہے یہ موڈی جی کے خلاف جنتہ نے اپنا من بنا لیا ہے اور نشچت طور پر آنے والے سمیہ میں انڈیا گڑ بندھن کی سرکار بنے گی ایسا لگ رہا ہے اور چھتیس گڑ میں بھی جو ہے یہ بی جے پی کی جو سیٹے تھی وہ کم ہوگی اور پورے دیش میں ہر اسٹیٹ میں بی جے پی کی سنکھیا سیٹے کم ہونے اسٹیتی ہے اے سین نیوز کیلئی درگسے نسیم فاروق کی کی ریپورٹ